نہیں محسن نکوی صاحب انڈیپینڈنٹ آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں پہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی تو نہ کبھی دباؤ میں آ کے فیصلے کرتی ہے حسن موزہب جو سولہ مہینے تھے سر پی ڈی ایم کے اب یہ حکومت بھی انہی فاؤنڈیشن پر قائم ہے اگر بجٹ آتا ہے یا مہنگائی ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو سارا بوجھ جو ہے وہ نون لیگ پر ہوگا نہیں ایسی بات نہیں ہے نون لیگ پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا ہر آدمی جو اس کا آئینی کردار ہوگا وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا یہ تو دیکھیں جو چیزیں ہیں اب تو پبلک اتنی بے وکوف ہے ہی نہیں ہے اتنی ایویرنس ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر آدمی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے اس کو پتا چلتا ہے کہ کون کیا کر رہے جو اس میں پیپلز پارٹی کا برڈن ہوگا وہ ضرور شیئر کرے گی محسن نکوی صاحب کو پیپلز پارٹی لارہی نہیں محسن نکوی صاحب انڈیپینڈنٹ آرہے ہیں وہ ووٹ کے لیے پارٹی کو ریکویسٹ کریں گے تو پارٹی اس پہ فیصلہ کرے گی دینے یا نہیں دینے پارٹی فیصلہ کرے دینے ہیں تو سب نے دینے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی پریشر ہے سیاسی جماعتوں سیاسی جماعتوں پہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی تو نہ کبھی دباؤں میں آکر فیصلے کرتی ہے ہم اگر دباؤں میں فیصلے کرتے ہوتے تو گڑی خدا بخش جو ہے وہ نہ ہوتا بھرا پڑا ہے ہماری لاشوں سے اور میتوں سے اور جا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا ہوا سارے شہید ہوئے ہوئے تو اتنی شہادتیں اتنی لاشیں ہم کیسے اٹھاتے اگر ہم دباؤں میں آکے فیصلے کرتے ہوتے تو آپ سر نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد اور پی ٹی آئے کے جو بانی ہے وہ پابندے سلاسل اس حوالے سے پیبلز پارٹی کچھ کہتی نہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے اپوزیشن ہونی چاہیے دیکھیں پاکستان پیبلز پارٹی تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو سیاسی کہہ دی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کسی کو بھی معورہ آئین دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اس کو بطور جماعت دیوار کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ اس میں دہشتگردی میں ملوث ہیں جو لوگ نو مئی جیسے واقعات میں ملوث ہیں جو لوگ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں ان کو ضرور کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے باقی سیاسی کارکنوں کو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہو کہ وہ معورہ عدالت ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو باقی 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 باست سواری